سب چیرمن پاکستان مسلم علائن سے آپ سیاست پر گری نظر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکا کا الیکشن ہو گیا نون لیگ نے پنجاب میں تو میدان مار لیا اب کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے ایڈنے ٹو فورٹی نائن پہ جہاں 29 اپریل کو الیکشن ہو گا ہے رمضان کا مہینہ بھی ہے لوگوں کو نکالنا بڑا مشکل ہو گا کیسے دیکھ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو اور سیاسی حالات کیا کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پورا ملک جو ہے وہ معاشی اور سیاسی بران کا شکار ہے اور آپ نے جو ڈسکا کے ہاری ایکشن کے بعد کی جو نون لکھ کی سیتھی لیکن پی ٹی آئی کو بلی طرح شکست اس نہیں ہوئی کہ اس وقت جو نلی تھا جو ان کا وہ پی ٹی آئی کو عزداد تھے ان کو اس وقت پتلے دوہ دار تھارے کرکشن میں ایک سب راکھ ہو گئے اور اس کے وقت جو عثمان تو آزاد بھی کے بارتے ہیں وہ بیٹی آئی کو ملک بارتے ہیں ان کو ستاوہ دار تو اب دونوں نے ملکے رکھنے گا اس طرح ان کو ایک لاکھ انیس دار وٹ بلنا چاہیتے ہیں اب ان کو دونوں نے ملاکے بیانوے دار وٹ اٹھا ہے اور اس کو نون لکھ میں ایک لاکھ سی دار وٹ اٹھا ہے دو دار کھا رہا ہے میں ایک دیکھنا گیارہ لکھیں نون کا دس دار وٹ بڑھ گیا اور ان کے تکرون پچیز دار وٹ کم ہو گیا تو اس کی وجہ یہ کہ عوام کو جو موجودہ حکومت کا جو نظام چل رہا ہے مہنگاری کا بیروزگاری کا لوگوں نے مہنگاری اور بیروزگاری کے ویسے پیٹی آئی کو بوٹ نہیں دیا ورنہ اگر بیروزگاری اور مہنگاری کا خاتمہ ہوتا کرپشر کا خاتمہ ہوتا تو شیط سورتیال مہنگاری سورتیال بیفرٹ ہوتی ہے اور جو جو بات گزردان نارو بلی ہوتا ہی ہے کہ جو بھی اکدار میں بہت ہوتی ہے زمینی انتقاوہ ہوئی جیتی ہے لیکن اس مرتبہ جیتے ہیں تو انتقنار بہت بڑا مارجن تحریک انساف کا ورک کا ٹھوٹا ہے اور یہ صورتیال جانی رہی اور چلہ نموز بھی کام ہوتی رہی اور درگالی بھی اس طرح بڑھتی رہی اور مہنگاری بھی بڑھتی رہی اس کے حوام کی قبر پڑھ کے رکھتی گریب آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسے حالات میں زندہ رہی سکتا ہے کہ نہیں رہی سکتا ہے پتہ صاحب ایک آپ نے مہنگائی کی بات کی اور پی ٹی آئی کی حوالے سے بھی بات کی جہاں اختلافات بھی ہے جہاں پہ اب این اے ٹو فورٹی نائن میں بھی جن کو لاسٹ ٹیر ٹکٹ نہیں ملاتا وہ بھی آزاد امیدار کی طور پر وہ خاتون کھڑی ہوئی ہیں زنیرہ نام ہے جن کا تو پی ٹی آئی کا وہاں پہ کافی اختلاف چل رہے ہیں ابھی تک میں رکھلے کوئی کینڈیڈیٹ بھی سامنے نہیں آسکا ہے اگر آب ہی گیا ہے تو مطلب اتنی سے نہیں ہے نہ اس نگوش ہو رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی کے فیصل وارڈا والی سیڈ پہ کیا آپ کوئی اپسٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بہاں جی اپسٹ تو ہوگا بڑی غلطی کی پی ٹی آئی نے یہ سیٹ چھوڑ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ شد اندازہ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جو پی ٹی آئی جو لوگ وہاں گئے ہیں علاقے کے لوگوں نے اتجاز کر کے مارکر کو بھگا دیا آپ نے سالہ سچے میڈیا پہ دکھا ہوئے اور جہاں اشترابات ہیں پی ٹی آئی کے اندر تو یہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو دوسرے امیدواروں کو وہاں جو فائدہ پہنچائے گا وہاں ہماری پارٹی کے امیدوار صحیح دادت امار کھڑے ہوئے ہیں جن کا نشان انتخابی شامنوشلی ہے ہماری جو مہم کا دیاسک حصہ ہے چونکہ ہم نے ہمارے منشور ہوئے ہیں کہ ہم متوسط و غریب لوگوں کو اوپر لائیں گے زیادہ ہم نے علاقے کی نوجوان کو جو کہ متوسط و غریب توقع سے تعلق رکھتا ہے اسے ہمیں ٹکٹ دیئے اور ہمارے لوگ ہمارے پارٹی کے کارپنان ہمارے پارٹی دو دلار دوٹو دوٹ جا کے میں ہم چلا رہے ہیں وہ اپنے پوسٹر دے رہے ہیں اپنے نظام بتا رہے ہیں ہمارا مین سلوگم جو ہے پورے پاکستان کے لیے بردیہ کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سورج کے نظام کا خاتمہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گئی ختم ہو ہر چس روزدار کا حق جو ہے اس کو روزدار ملے حکومت کا تھام ہے تو روزدار پروائیڈ کرے ہم چاہتے ہیں کہ قائدیانیوں جو مارے منصور کا حصہ ہے کہ قائدیانیوں کو جو ہے وہ مرثت قرار دیا جائے اور ان کو تمام حکومتی عوضوں سے پوری طرف برطرف کہہ جائے اگر اللہ نے اور عوام نے ہمیں اقتدار سنبا کسی دن بھی تو انشاءاللہ اللہ ہماری سب سے اول چیز جو ہے وہ قائدیانیوں کو مرثت قرار دینا ان کو تمام حکومتی قریدی عوضوں پر جو فائزم سے نکالنا اور رسطہ کے رسول کی دی سزائے بہت ہے اس کو برقرار رکھیں گے اور جو اچانے ہیں کہ سوکر نظام خاتم جب امریکہ اور یوروپ صرف سوکر نظام کر کے ترقی کر چکتے ہیں تو یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے اگر ہم اس کے نظام کے سوکر نظام خطر کرے گا تمہارا مول بھی ان سے زیادہ بڑھ بڑھ ترقی کرے گا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرام میں جس نے اللہ خالہ خود فرماتے جس نے سوکر دیا کوئی اس کے مصحب جنگ تو اگر ہم یہ بھی کر رہے ہیں تو ہم کفر بچے بھی اور اللہ کے حکامات کے عمل درامت کرتے ہوئے ہم سمجھتے کہ جو اصل مدینہ کا خواب دکھا کہ ووٹ یہ انشاءاللہ پاکستان مستوان ہے جس کو پورا کرنے جا رہی اور ہمارے لوگ ہم پاکستان کے عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ بار بار لوگ کو باتر سال سے جہا جنہوں نے پارٹیاں تدیل کری شکلیں وہی ہیں پارٹیاں تدیل ہوگئے کبھی کاف کی شکل میں کبھی کس پارٹی کی شکل میں کبھی نون کی شکل میں کبھی تحریک حساب کی شکل میں لوگوں کو چاہیے خود اقتدار میں جو لوگ مسائد کے شکار ہیں مسائد کو خود کریں جب تک آپ ایسا نہیں کریں جنہیں کو کربوں خرچ کر آتے آج ہرکے میں آئے ہیں لیکن کہ دوارہ ہرکے میں نظر نہیں آئیں گے ایسا ہوتا رہا ہم نے دوارہ کھڑا کیا اسی ہرکے سے کھڑا کیا اور میں یقین دلاتوں کو ازمار کے دیکھیں تارکردری کو دیکھیں وادوں دیکھیں ہم اپنی تارکردری کر کے دکھائیں گے تو انشاءال اللہ جو ہم نے وادے کی ہیں ہم کوئی کوشش کریں گے کس پر گرہ اترے اور ترکے دکھائیں پاکستان مستف رہنس کو جس نے کبھی حاصل نہیں کیا ہمارے موٹر بڑا اپنی میں کلی ہے غریب ہو تو مطلس کو اپر لائے اصل طاقت اصل وارث ملک کے عام لوگ ہیں جب تک یہ نہیں نکلیں گے یقین کریں کہ ملک کمی ترکی نہیں کرے جمہوریت کے ساتھ طاقت یہ غریب وہاں ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک کیسر ہے جو مہتر خاندان ہوا قبضہ ہو جائے اور اسی طرح آج قبضہ کیے بیٹھ ہے پہلے برطانی اور ایسی کمی ایسی جان پڑھائی تھی آج امریکہ اور آئی ای ای کے ہاتھ پر مرک چلا گیا تو اسی طرح غلام کے غلام رہے ہمیں اس آزادی دینے کی لیے اسی طرح جان لڑنا پڑے گی جیس ہمیں سی آزادی لڑی تھی تو تو ہم بچا پائیں گے تو اس موقع تردیلی کر دکھاس کہیں گے تو غریب انسان غریب شہری مطور شہری جو ملک مالک وارث ہے وہ اعترار میں آئے گا ملک پچھانا مشکل ہوگا کشمیر کا سودھا ہو چکا کشمیر کو کہتے ہم باطل سے پڑائیں گے کیسے باطل پڑائیں گے ہم جہاد کی سمیل اللہ کرنا پڑے گا پاکستان کے باعث کو عوام ہزار کشمیر کے عوام دنیا کے مسلمان ممالک تیار پاکستان کے عوام کو پہند کرنی ہوگی ہمارا مطبی یہ